سوٹ میں جو ایم بوڈر کا ورک رہتا ہے اس کو کیسے گول گلہ بنا جائے یہ دیکھیں یہ اشٹون بھی رہتا ہے اور ایم بوڈر کا ورک ہے اس طرح سے سوٹ میں کیسے گلہ بنا جائے تو سب سے پہلے گلہ کٹنگ کرتے ہیں اس میں دیکھیں دھائی انچ کا ڈھائی انچ میں نشان لگایا یہ دیکھیں اس کے بعد ادھر سے یہ گلہ تیار پانچ انچ ہی ہم کو کرنا ہے اس لئے اس کو دیکھیں پانچ انچ میں اس کو رکھا ہاں پانچ انچ ادھر چھوڑا میں نے اس طرح سے نشان لگانا ہے پہلے سینٹر بنا لینا اس کا سیدھا اس طرح سے سینٹر بنانا ہے اور ادھر کا بھی سینٹر بنانا ہے اور اس میں راؤنڈ نشان لگانا ہے اس طرح سے راؤنڈ نشان لگانا ہے جو کٹنگ کرتے سمیں آپ کو گلہ بڑھیاں سے راؤنڈ کٹ ہو جائے اور یہاں پہ تھوڑا سا اتنا چھوڑ کے کٹ کرنا ہے کیا کہ اتنا چھوڑنے سے آپ کا سلائے وہاں پڑے گا تو آپ کا گلہ پرفیکٹ طرقے سے وہ بن جائے گا چھوٹا گلہ ہے اس لئے دیکھیں اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور یہاں سے اس طرح سے آپ اسکوائر کپڑا لیجئے گا اور اسکوائر کپڑا کو نیچے رکھ کے گلہ کو سلائے لگانا ہے اور دیکھیں جہاں سلائے لگانا ہے وہاں جو اسٹونڈ رہتا ہے اس کو نکال دینا ہے نہیں تو سوئی ٹڑھا میڑا یہ ٹوٹ سکتا ہے سوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے اس لئے اسٹونڈ جو آئے وہاں پہ اس کو اسٹونڈ نکال دینا ہے یہاں سے آپ کو سلائے لگانا ہے یہ دیکھیں سلائے لگ چکا ہے اس طرح سے سلائے لگانا ہے اور ادھر سے یہ دیکھیں سلائے لگ چکا ہے ادھر سے آپ کو کٹ کر دینا ہے سلائے سے ایک چھوڑ کے پورا راؤنڈ کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں کٹ ہو چکا ہے اور پھر جو اندر کا کپڑا جو گلے کے اندر میں یہ دیکھیں یہاں میں یہاں بھی کٹ کر لینا ہے اس طرح سے کپڑا کو کٹ کر کے نکال دینا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کٹ لگانا ہے اس طرح سے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں اور اب یہاں پہ اس طرح سے موڑ کے آپ اوپر میں سلائے لگا سکتے ہیں اس طرح سے یا پھر یہاں پہ سلائے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سلائے لگانے کے لیے دکھا رہا ہوں بتاؤں گا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سلائے یہاں پہ لگ چکا ہے اس طرح سے اس طرح سے پھر اندر کی طرح پہ اس کو موڑنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے موڑنا ہے اس طرح سے کو موڑ کے فیر سلائے لگانا ہے یہ دیکھیں یہ سلائے لگ چکا ہے اب یہاں پہ اس کو اس طرح موڑنا ہے اور کچھ سلائے لگانا ہے اس میں اس طرح سے موڑ کے اس کو کچھ سلائے لگانا ہے یہ دیکھیں کچھ سلائے لگ گیا ہے یہاں پہ یہ کچھ سلائے لگا ہے